تو چلوں پیارے بچوں اس والے سوال کو اگر دکھو گے تو بیسیکلی اس میں کیا کہا جا رہا ہے کچھ اگر اس میں یہ کہا جا رہا ہے کچھ ایک ریڈیئیشن اینرجی ای نارملی فال آن ایک پرفیکٹلی ریف لیکٹنگ سرپیس دیکھو اگر پرفیکٹلی ریف لیکٹنگ سرپیس ہے جس میں جو فوٹون پڑ رہے ہیں وہ ایکچولی ریف لیکٹ ہو جا رہے ہیں perfectly reflect ہو رہے ہیں مطلب یہ photon پڑے اور یہ یہاں سے reflect ہو گئے ٹھیک نا تو اگر تمہیں فارمولا یاد ہے first method بتا رہا ہوں جو اگر فارمولا یاد ہے تو آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں نہیں یاد ہے تو بینہ فارمولا کے بھی بتاؤں گا تو ایسے جو surface ہے اس پر pressure لگاتے ہیں photon اور اس pressure کی value to i intensity upon c آپ کو یاد ہے ٹھیک نا تو pressure جو ہوتا ہے یہ آپ کو فارمولا یاد ہے تو اس سے لگا سکتے ہو اور perfectly absorb کر لیتے ہیں تو pressure کی جو value ہے وہ i by c ہوتی ہے ٹھیک نا یہ والی perfectly absorb کے case میں ابھی یہ والا میں لگانے جا رہا ہوں تو intensity کیا ہوتی ہے energy incident per unit area per second normal to the surface آپ کو پتا ہو گئے بات تو یہاں سے جو pressure ہے اس pressure کی جو value آ جائے گی two by c کو side میں لے لو اور energy incident per second per unit pressure is equal to force acting per unit area تو two یہاں سے e energy اور یہاں سے c a اور t تو یہ نے a کو کاڑ دیا اب یہاں سے جو تم دیکھ رہے ہو جو force ہوتا ہے وہ change in momentum divided by time t جتنا لگا ہوا ہے تو two e upon یہاں سے delta t اور یہ c اور یہ delta t اسی time میں تو یہ time time تو change in جو momentum آ جائے گا وہ two e upon c آ جائے گا تو یہ ایک بہتری solution ہے میرے طرف سے تو two e by c مطلب d option اس میں سے صحیح بن جاتا نہیں تو آپ کو کچھ نہیں آتا یہ formula pressure والا formula نہیں آتا تو میں بچوں آپ کو دوسرا method بتاتا ہوں آپ اسے بھی اس سوال کو کر سکتے ہو تو second approach یہ ہے میرا second method یہ ہے کہ آپ کو formula formula pressure کا نہیں یاد ہے جنرلی نہیں یاد رہتا ہم انسان ہیں روبورت تو ہے نہیں تو اب ایک کام کرو گے energy incident جو ہوتا ہے وہ h new ہوتا ہے h new is equal to c upon lambda ہوتا ہے تو میں یہاں سے لکھ سکتا ہوں آپ سب کو پتا ہوگا ڈی بروگلی wavelength پڑے ہوگے کی momentum p is equal to h upon lambda ہوتا ہے تو یہاں سے جو h upon lambda کی value آ جائے گی وہ e by c آ جائے گی اور یہ some momentum کے equal آ جائیں گے اب مجھے momentum e by c کے term میں چاہیے تو اگر یہ surface ہے اور اگر یہاں پہ surface ہے تو اگر یہ photon ایسے آ رہا تو initial momentum اس کا میں لکھوں گا vector میں لکھ لیتا ہوں minus e y c یہاں سے z cap جب واپس جائے گا تو میں اس کو momentum لکھ دیتا ہوں final momentum vector میں plus e y c یہاں سے z cap اب جو delta p h engine momentum کیسے نکالتے ہیں momentum final minus momentum initial ابھی میں vector میں ہی کر رہا ہوں تو momentum final e y c یہاں سے z cap اور minus یہاں سے اور ایک minus وہاں سے پلس تو e y c یہاں سے z cap ٹھیک ہے مطلب 2 e y c یہاں سے z cap that is the change in momentum in vector form ٹھیک نا تو scalar form equation ہے تو delta 2 e y c یہ تب آتا ہے جب آپ کچھ نہیں فارمولا یاد نہیں ہے تو اس حساب سے اپنا d option صحیح ہے اگر اچھا لگا ہو تو میرے ویڈیو کے ساتھ بنیرو